موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد کئی ایک اہم کام کیے مسجد نبوی کی تعمیر کی تذکرہ ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار صحابہ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا جس کی تفصیل ہم پچھلی ملاقات میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں ایک اور اہم اور بنیادی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ یہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موجود یہود کے قبائل سے قوم یہود سے معاہدہ کر لیا ایگریمنٹ کر لیا قوم یہود یعنی یہودی لوگ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے پہچانتے تھے سب کچھ جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں جن کا تذکرہ ہماری آسمانی کتاب میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے کہ جیسے یہ لوگ اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے لیکن ابھی تک اس دشمنی کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا اس کو چھپا کر رکھا تھا درپردہ تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی بنیاد سے فارغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاجرین اور انسار کے درمیان محبت خوت اور اتحاد کا اتحاد کا جب آپ نے رشتہ قائم کر دیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ یہودیوں کی جانب موڑا اور ان سے معاہدہ کر کے بڑا ہی بہترین اور اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا جنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا معاہدے کی دفعات معاہدے کے پوائنٹس کئی ایک تھے چند اہم پوائنٹس کا اور دفعات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں ایک اہم چیز یہ تھی کہ یہود اور مسلمان یہ دونوں ایک امت کے تحت ہوں گے یعنی دونوں کی حیثیت ایک ہوگی لیکن یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے دوسری بات کہ یہودیوں کے اخراجات الگ ہوں گے اور مسلمانوں کے اخراجات الگ ہوں گے دونوں اپنے اپنے خرچوں کے ذمہ دار ہوں گے تیسری بات کہ اگر جنگ کی نوبت آ گئی باہر کی کسی قوم سے باہر کے کسی قبیلے سے تو جنگ کی صورت میں مسلمان اور یہودی یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے چوتھی بات کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی چاہے وہ مظلوم یہودیوں میں سے ہو چاہے وہ مظلوم مسلمانوں میں سے ہو لیکن جو بھی مظلوم ہوگا اس مظلوم کی تمام لوگ مدد کریں گے پانچویں بات جنگ کی صورت میں اگر جنگ کی نوبت آتی ہے اور ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوگی اس میں خرچہ لگے گا رقم لگے گی مال لگے گا تو جنگ کی صورت میں یہود بھی خرچ برداشت کریں گے جیسے مسلمان خرچ برداشت کریں گے یعنی دونوں طرف کے لوگ خرچ برداشت کرنے کے ذمہ دار ہوں گے چھتی بات چھتا پوائنٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ مدینہ میں کوئی بھی خون خرابہ کرنا فتنہ برپا کرنا کسی طرح کا فساد پھیلانا یہ سارے لوگوں پر حرام ہوگا چاہے وہ مسلمانوں کے قبیلے سے ہو چاہے وہ یہودیوں کے قبیلے سے ہو ساتھوی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی کہ جھگڑے کی صورت میں اگر جھگڑا ہوتا ہے کسی طرح کا اختلاف ہوتا ہے کسی طرح کی کوئی بحث اور تقرار ہوتی ہے کسی مسئلے میں لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں فیصلے کا اختیار کس کو ہوگا اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں فیصلہ کریں گے یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا یہودیوں کے درمیان جھگڑا ہو یہودیوں کا جھگڑا ہو مسلمانوں کا جھگڑا ہو فیصلہ کریں گے کون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھوی بات قریش اور ان کے ساتھیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی یعنی مکہ کے لوگ اگر مدینہ میں ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ جاتے ہیں تو کوئی بھی یہودی یا کوئی بھی مسلمان مکہ سے آنے والے کافر کو یا قریش مکہ کو کفار مکہ کو پناہ دینے کا حق نہیں رکھے گا کوئی بھی کسی کو پناہ نہیں دے گا اور نوی بات مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے کسی کی جانب سے مدینہ پر حملہ کیا جاتا اٹیک ہوتا ہے تو تمام لوگ تعاون کریں گے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب اپنے اپنے علاقے کا یا اپنے اطراف کا یعنی جو جدھر ہوگا اس طرف کا وہ دفاع کرے گا اس کا ڈیفنس کرے گا اور دسویں اور آخری اہم بات کہ کسی ظالم یا مجرم کی حمایت نہیں کی جائے گی یعنی اگر ہمارے اپنے لوگوں میں سے کوئی ظالم بن جاتا ہے کسی کو مار دیتا ہے یا کوئی جرم کر جاتا ہے تو اس کو برابر کی سزا ملے گی اس کی حمایت کرنا اس کی مدد کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا یہ معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے یہودیوں کی طرف سے آنے والے جو حملے یا فتنے ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کے لیے باہر کے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا گھر ٹھیک کیا اپنا سماس ٹھیک کیا اپنا علاقہ ٹھیک کیا مدینہ کی دفاعی پوزیشن کو مضبوط کیا اور جب مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہو گیا یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تو اب مدینہ دار الحکومت بن گیا یہ مرکز بن گیا جس کے لیڈر جس کے کمانڈر جس کے قائد اور جس کے سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور یہودیوں نے ان دفعات کو مانا ان پوائنٹس کو مانا اور ان تمام پوائنٹس کا ان دفعات کا اس معاہدے کا بعد میں چل کر کے بہت زیادہ فائدہ ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا اور اس معاہدے کے بہت گہرے اثرات مدینہ کے سماج پر اور مسلمانوں پر مرتب ہوئے اس کے بعد پھر آگے کی مدینہ کی زندگی کی کیا تفصیل اور بقیہ تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ